شانتی نے کہا اور سیڑھیوں پر چڑھ کر تیز تیز قدموں سے اپنے کمرے میں چلی آئی یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ اس طرح تو میں باغل تو کیا وہ واقعی شنکر کو مار دے گا اور مجھے بھی شانتی روتے ہوئے بولی لیکن میں نے اس کا کیا پگاڑا ہے اس نے اپنے آنسوں صاف کیے بھکوان میری مدد کر یہ میں کس عذاب میں فز گئی ہوں بھکوان تو ہی مجھے اس دلدل سے باہر نکال سکتا ہے شانتی اوپر دیکھتے ہوئے بولی تھوڑی دیر پاس شنکر آ گیا کیسی ہو میری جان وہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا ٹھیک ہوں وہ حق لائی کیا ہوا کچھ پریشان سی لگ رہی ہو شنکر اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے بولا نہیں کچھ نہیں وہ بولی نہیں کچھ تو ہے وہ مسکراتے ہوئے بولا تم اس طرح چپ نہیں رہ سکتی کہتو رہی ہوں کی کچھ نہیں اچھا چھوڑو یہ بتاؤ اتنی جلدی واپس کیوں آ گئے اس نے بات ڈالی بھئی اپنی بیوی سے ملنے آیا ہوں کوئی اتراز ہے وہ مو بناتے ہوئے بولا تو شانتی مسکراتے ہوئے بولی کون سی بیوی یہ سن کر شنکر ایک زوردار تھاکہ لگا کر ہس پڑا کھانا لگاؤں شانتی نے پوچھا تو شنکر نے ہامے سر ہلا دیا اور شانتی راجو کو آواز دینے لگی رات کے نجانے کس بہر شانتی کی آنکھ کھل گئی پیاس کی وجہ سے اس کے گلے میں کانٹے سے چپ رہے تھے وہ بیٹ سے اتری اور کمرے سے نکل کر کچھن کی طرف پڑھی اور کچھن میں داخل ہو کر پانی پینے لگی کلے میں پانی اترا تو اسے سکون ملا پانی پی کر وہ کچھن سے باہر آئی دل ذرا بوجھل بوجھل سا ہو رہا تھا اس لیے وہ دروازہ کھول کر باہر آنگن میں آ گئی آسمان پر چمکتا چاند نیلا آسمان بڑا خوبصورت لگ رہا تھا ہوایں چل رہی تھیں جس کی وجہ سے پیڑوں کے پتے جھول رہے تھے وہ واپسی کے لیے مڑی کی اچانک وہ ٹھٹک کر رکی اس نے دیکھا گھر کے آنگن میں موجود ایک پیڑ کے پیچھے سفید رنگ کی ایک چیز پڑی ہوئی تھی وہ حیرانی سے پیڑ کی طرف پڑھی قریب پہنچنے پر اس کے موہ سے ایک زوردار چیخ نکلی کیونکہ وہ منظر ہی حیران کر دینے والا تھا اسے اپنی رگوں میں بہتا ہوا خون جمتا ہوا محسوس ہونے لگا ڈر کی وجہ سے رونگٹے کھڑے ہو گئے پورا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا پیڑ کے پیچھے انسانی ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ پڑا ہوا تھا اس کے کانوں میں وہی تیز چانی پہچانی آواز آئی شانتی لیکن وہاں اس کے سیوا کوئی نہیں تھا شانتی میں ہوں تمہارا اندیکھا دوست یہ سن کر وہ کچھ سنتشت سی ہو گئی یہ کیا ہے اس نے حکلاتے ہوئے پوچھا یہ کچھ نہیں ہے سخت آواز آئی شانتی غور سے سنو تم نے یہاں کچھ نہیں دیکھا کیوں نہیں دیکھا میں نے وہ غصے سے گرجی چیخنے کی ضرورت نہیں تم اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہیں کروگی ورنہ یہاں صبح کچھ نہیں ہوگا میں نہیں چاہتا تھا کہ تم اس ڈھانچے کو دیکھو لیکن تم نے یہ دیکھ لیا لیکن میں صبح سب کچھ شنکر کو بتا دوں گی تاکہ وہ وہ تمہارا بندوبست کرے وہ غصے سے بولی اگر تم نے بتایا تو جانی نقصان اٹھاؤ گی شانتی اب جاؤ اور جا کر سو جاؤ کافی رات ہو گئی ہے آواز میں بہت زیادہ سختی تھی نہیں نہیں جاؤں گی میں وہ ڈٹ کر بولی اس طفعہ کوئی جواب نہیں آیا اور پھر اچانک وہ بغیر کسی سہارے کے ہوا میں اوپر کو اٹھنا شروع ہو گئی یہ کیا ہو رہا ہے وہ چلاتے ہوئے بولی سوچا تمہیں سبق سکھا ہی دو آواز آئی پھر شانتی اور زمین کے بیچ کا فاصلہ پڑتا ہی گیا وہ چیخنے چلانے لگی پھر دھیرے دھیرے زمین پر آنے لگی دیکھو شانتی شنکر آ رہا ہے وہ تمہاری چیخوں کی آواز سن چکا ہے اسے کچھ مت بتانا ورنہ ورنہ شاید اب تم سمجھ چکی ہوگی میں کیا کر سکتا ہوں آواز میں کڑکپن شامل تھا آواز میں کڑکپن شامل تھا اسی وقت اسے شنکر آتا ہوا دکھائی دیا پھر وہ تیزی سے آ کے پڑھی تاکہ شنکر ڈھانچے کو نہ دیکھ سکے شانتی تم اس وقت باہر کیا کر رہی ہو اور تم چیخ کیوں رہی تھی شنکر اس کے قریب آ کر بولا وہ وہ میرا دل خبرہ رہا تھا اس لیے باہر آ گئی چیخی میں اس لیے تھی کہ اچانک پیٹ سے ایک بلی کود کر میرے اوپر آ گری تھی شانتی نے بات بدلی اچھا اب اندر چلو شنکر نے کہا تو شانتی اندر والے دروازے کی طرف پڑھ گئی دوسرے دن شنکر کے جانے کے بعد شانتی اس پیٹ کے قریب آئی تو وہ ڈھانچا غائب تھا شانتی اپنے کمرے میں آئی اس نے راجو کو آواز دی تھوڑی دیر بعد راجو کمرے میں داخل ہوا جی بی بی جی وہ بولا راجو تھوڑے دن پہلے یہاں گاؤں میں ایک نوجوان آیا تھا کیا تم اس کا پتہ چلا سکتے ہو وہ شاید کسی اور جگہ سے آیا تھا شانتی نے بتاتے ہوئے کہا شاید پتہ چلا لو آپ ایسا کریے اس شخص کا ہلیا بتا دیجئے میں کسی سرائے وغیرہ سے پتہ چلاتا ہوں راجو نے کہا تو شانتی نے اس کا ہلیا راجو کو بتا دیا راجو ہاں میں سر ہلا کر باہر نکل گیا شانتی کو وہ دنیاد آ گیا تھا جب وہ نوجوان اسے سنسان گلی میں ملا تھا اور کوئی بات بتانا چاہتا تھا لیکن شانتی نے اس کی کوئی بھی بات نہیں سنی تھی اور نہ ہی اس سے ملنے گئی تھی دو گھنٹے بعد راجو لوٹا ہاں راجو کچھ پتہ چلا اس نوجوان کا شانتی نے پوچھا جی ہاں پتہ تو چلا ہے مگر پڑی ہی حیران کر دینے والی بات ہے راجو کھوے کھوے لہجے میں بولا کیا شانتی نے پل کے جھپکاتے ہوئے کہا بی بی جی وہ ایک سرائے میں ٹھہرا ضرور تھا مگر وہ رکا مگر کیا یہ تمہیں پہلیا پوچھوانے کی عادت کب سے پڑ گئی شانتی اکتائے ہوئے لہجے میں بولے اس کا نام منوہر تھا اور وہ وہ مارا جا چکا ہے اس کی لاش سرائے کے کمرے میں بڑی بری حالت میں ملی تھی راجو نے بتایا کیا شانتی جیسے چلائی ہاں بی بی جی وہ دس پندرہ دن پہلے مارا جا چکا ہے راجو نے بتایا ہے بھگوان وہ ڈر کے عالم میں بولی میرے خیال میں وہ بھی اس آدم خور بھیڑیے کی خوراک بنا ہوگا میرے خیال میں وہ اسی بھیڑیے کا کام ہے شانتی نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی خیر اب تم جاؤ راجو کمرے سے باہر نکل گیا وہ مجھے بتانا کیا چاہتا تھا شانتی پر بڑھائی پھر وہ بیٹ پر لیٹی اور سوچوں کے سمندر میں گم ہو گئی ایک سال بعد شنکر کمرے کے باہر بڑی بیچینی سے ٹہل رہا تھا کمرے میں سے شانتی کی چیخوں کی آواز کچھ کچھ دیر سے آ رہی تھی شنکر کے چہرے پر پریشانی تھی وہ بار بار بند دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک بڑی عورت کمرے سے باہر نکلی پتر بڑی خوشی کی بات ہے بھگوان نے تجھے ایک چانت سا بیٹا دیا ہے بڑی دائی نے مسکراتے ہوئے کہا یہ سن کر شنکر خوشی سے اچھل پڑا وہ تیزی سے کمرے کی طرف بڑھا بیٹ پر شانتی کے پاس ہی بگل میں سفید رنگ کے کپڑے میں ایک بچہ ہاتھ پاؤں مار رہا تھا شنکر آکے بڑھا اور بچے کو اٹھا کر چومنے لگا پیٹا تو ہم دونوں کی بڑھاپے کا سہارا ہے میں آج بہت خوش ہوں وہ چھومنے والے انداز میں بولا شنکر کو دیکھ کر شانتی مسکرات پڑی شنکر اس وقت بلکل بچوں جیسی حرکتیں کر رہا تھا میں نے اپنے بیٹے کی خوشی میں گاؤں والوں کو کھانے کی دعوت دی ہے دوسرے دن شنکر نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے شانتی نے کہا تیسرے دن شنکر نے بہت اچھی دعوت کا انتظام کیا ساری عورتوں اور مردوں نے اسے مبارک بات دی ٹھیر ساری دعائیں دیں تھکاوٹ کی وجہ سے شنکر اور شانتی تو جلدی سو گئے لیکن راجو کو آج رات بلکل بھی نید نہیں آ رہی تھی نید اس کی آنکھوں سے کوسو دور تھی حالانکہ وہ بھی تھکا ہوا تھا لیکن نید بلکل بھی اس کی آنکھوں میں نہیں آ رہی تھی اسے اس گھر میں سال ہو چکا تھا اور اس عرصے میں وہ اتنا تو جان گیا تھا کہ اس کے مالک اور مالکن اچھے ہیں کیونکہ وہ اسے ملازم نہیں سمجھتے تھے بلکہ اپنے گھر کا ہی صدد سے سمجھتے تھے اچانک اسے باہر کسی چیز کے گرنے کی آواز سنائی دی وہ چونکا اور اٹھ کر بیٹھ گیا ہاں یہ یہ کیسی آواز تھی وہ چارپائی سے نیچے اترا اور کمرے سے باہر نکل آیا باہر پوری طرح سے اندھیرہ تھا جب وہ دیکھنے کے قابل ہوا ٹیبل کے پاس پہنچ کر اس نے لالٹین جلائی لالٹین کی روشنی میں اس نے دیکھا اسٹور کا دروازہ کھلا ہوا تھا یہ اسٹور کا دروازہ کس نے کھولا راجو حیران ہوتے ہوئے بولا وہ اسٹور میں داخل ہوا تو اسے ایک بار پھر حیرت کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ اسٹور کی علماری میں ایک بہت بڑی سی خالی جگہ تھی راجو حیران سا آ کے بڑھا علماری کے راستے میں سے سیڑھیاں نیچے کی طرف جا رہی تھی یہ کیا نیچے کیا ہو سکتا ہے وہ سوچتے ہوئے بولا وہ کنفیوزن میں پڑ گیا کہ نیچے جائے یا نہیں آخر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ نیچے ضرور جائے گا اس نے بھگوان کا نام لیا اور سیڑھیاں اترنے لگا اور آخری سیڑھی پر پہنچا تو سامنے والا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا اس کے ہاتھ سے لالٹین چھوٹ کر زمین پر گر پڑی اور یہی یہی راجو کی بہت بڑی غلطی تھی راجو کہاں ہے شانتی نے پوچھا پتہ نہیں صبح ہی سے غائب ہے لگتا ہے صبح ہی صبح کہیں چلا گیا ہے شنکر نے کہا لیکن اسے پتا کر تو جانا چاہیے تھا نا شانتی نے کہا ہو سکتا ہے اسے ضروری کام پڑ گیا ہو خیر میں تمہارے لیے ناشتہ تیار کرتا ہوں شنکر نے مسکراتے ہوئے کہا تو شانتی بھی مسکراتی اور شنکر کمرے سے باہر نکل گیا بھگوان میرے پتی بچے اور مجھ پر اپنی کرپا کر ہمیں ان چیزوں سے بچا جو مجھے نظر آتی ہے شانتی نے اوپر دیکھتے ہوئے کہا تھوڑی دیر بعد شنکر ناشتہ تیار کر کے لے آیا شنکر ہم اپنے بچے کا نام کیا رکھیں شنکر نے شانتی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا نام نام تم ہی رکھو گے شانتی نے شنکر کی طرف دیکھا نہیں بھائی نام تو تم ہی رکھو گی شنکر زدی بچے کی طرح بولا نام نام شانتی سوچتے ہوئے بولی ہاں ہم اپنے بچے کا نام ارجن رکھیں گے کیسا نام ہے بہت خوبصورت بلکل تمہاری طرح شنکر نے مسکراتے ہوئے کہا اچھا شانتی اب میں چلتا ہوں تم ارجن کا خیال رکھنا میں جاتے ہوئے راجو کا پتا کرتا ہوں اور جلدی لوٹ آؤں گا شنکر نے اٹھتے ہوئے کہا تو شانتی نے ہاں میں سر ہلا دیا اور مسکراتے ہوئے شنکر باہر نکل گیا کل یا پرسوں باپو کی یہاں ضرور جاؤں گی کوئی احساس ہی نہیں ہے اپنی بیٹی کا شادی کر دی بس فری کبھی بھی میرے گھر مجھ سے ملنے نہیں آئے ہر دفعہ مجھے ہی جانا ہوتا ہے شانتی غصے سے پڑھ بڑھائی اور اٹھی اور ہلکے ہلکے قدموں سے باہر آئی باہر کا موسم آج کرم تھا پھر وہ دوبارہ واپس مڑی اور کمرے میں آ گئی راجو پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا تیخانے میں وہ جا نہیں سکتی تھی کیونکہ ایسی حالت میں وہ نہ سیڑھیاں چڑھ سکتی تھی اور نہ اتر سکتی تھی وہ اپنے بیٹے کے پاس آ کر بیٹھ گئی شانتی اس کے کانوں میں جانی پہچانی آواز پڑھی لیکن اس دفعہ وہ بلکل بھی نہیں چونکی کیونکہ یہ آواز وہ کئی دفعہ سن چکی تھی شانتی آواز دوبارہ آئی کیا ہے؟ شانتی چڑھ سی گئی مبارک ہو تمہیں ننہ شنکر مل چکا ہے آواز آئی تو وہ غصے سے بولی تو کیا؟ تم خوش نہیں ہو کیا؟ آواز میں حیرت شامل تھی میں خوش ہوں یا دکھی تمہیں اس سے کیا؟ شانتی غصے سے بولی تو کمرے میں ٹھہا کے گوجنے لگے پند کرو اپنی یہ بےہوتا ہسی شانتی دانت پیستے ہوئے بولی تو کمرے میں ایک تم خاموشی چھا گئی اس نے غصے سے آس پاس دیکھا اور اپنے بچے کے ساتھ بیٹ پر لیٹ گئی تھوڑی دیر میں اسے نید آ گئی دوپہر کے وقت دروازے پر دستک کی آواز سن کر وہ چاک گئی وہ اٹھی اور بیٹ سے اتر کر کمرے سے باہر آئی دروازے پر شنکر تھا کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ شنکر نے پوچھا پہلے سے کافی بہتر ہے شانتی نے جواب دیا تم کمرے میں جا کر بیٹھو میں کھانا لاتا ہوں اس کے آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے سنیے اس کہانی کا اگلا اپیسوڈ موسیقی